اس بار مہراشتہ ویدان سواد چناؤ میں باغی فیکٹر بہت اہم ہو گیا ہے مہایوتی ہو یا پھر مہاوکاز اگاڑی ہو دونوں ہی گڑ بندن میں باغی نیتاؤں نے کھیل بگاڑنے کا پورا پلان تیار رکھا ہے ایسے میں انہیں منانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جاری ہے بڑی خبر تو یہ ہے کہ آج نامنکن واپسی کے آخری دن باغی نیتاؤں کو منانے کی کوشش اور تیز ہوگی مہایوتی اور مہاوکاز اگاڑی اپنے اپنے باغی نیتاؤں کو منانے کے لیے ان سے نامنکن واپس لینے کے لیے لگاتار اپیل کر رہے ہیں خبر ہے کہ آج دوپیر تک کئی باغی امیدوار ہو سکتا ہے کہ اپنا نومینیشن واپس تک لے لیں مہایوتی کے تیس سے زیادہ اور ایم وی اے کے دس سے زیادہ باغی امیدوار اس وقت چناوی میدان میں ہیں سب سے زیادہ انیس باغی تو بی جی پی کے ہی ہیں جن کے میدان میں اترنے سے علا کمان بہت پریشان ہے اب سوال یہ ہے کہ آج مہایوتی اور ایم وی اے میں کس گھڑ بندن کے کتنے باغی کینڈیڈیٹ اپنا نامنکن واپس لیں گے ہو اب یہ ایم وی اے اور مہایوتی دونوں جانتے ہیں کہ باغی امیدوار چناو میں بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کے جیت کے مارجین کو خراب کر سکتے ہیں اب اس بیش خبر کے ہو یہ آرہی ہے کہ بی جی پی سے بغاوت کر کے بوری والی سیٹ سے نردلیہ پرچہ بھرنے والے پورو سانسر گوپال شیٹی امیدواری باپس لینے کو تیار ہی نہیں ہے گوپال شیٹی نے بوری والی سے نردلیہ پرچہ بھرا ہے انہیں منانے کے لیے کئی ورش نتاؤں کے پسی نے چھوٹ گئے لیکن گوپال شیٹی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں دو دن پہلے دیوندر فرنویز نے بھی گوپال شیٹی سے ملاقات کی تھی فرنویز سے ملنے کے بعد گوپال شیٹی خود کو ان کے ساغر بنگلے پر لگ آئے تھے ملنے کے لیے مانا تو یہ جا رہا تھا کہ گوپال شیٹی اپنی امیدواری باپس لیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے ناونکن واپس لیا ہی نہیں ہے اب بوری والی سیٹ سے بی جی پی نے سنجے اپاندھے کو امیدوار بنا دیا ہے جس سے ناراض ہو کر گوپال شیٹی نے نردلی پچھا بھر دیا اور وہیں پر ممبادیوی سیٹ پر بھی بی جی پی کے باغی امیدوار نے مہایوتی کے لیے پیچ پسا دیا ہے اب ممبادیوی سیٹ سے شیوہ سینا شندے گھٹکیش شائنا انسی امیدوار ہیں ان کے خلاب بی جی پی کے باغی اطول شاہ نردلی میدان میں اتر گئے ہیں آج نامنکن کا آخری دن ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا تلشاہ برچہ واپس لیتے ہیں اگر نہیں لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا اور وہیں پر بی جی پی نے باغی امیدواروں کو الٹی میٹم دیا ہے چیتابنی دی ہے کہ بی جی پی کے پردیش ادھیش کیا کہہ رہے ہیں چندر شیکر باغن کھولے نے کہا ہے کہ امیدواروں کو ہم چیتابنی دیتے ہیں اپنا نامنکن واپس لو نہیں تو ان کے اوپر پارٹی کے تحت کاروائی کی جائے گی حالانکہ باغن کھولے کو امید ہے کہ نینیامی پرسنٹ جو باغی امیدوار ہیں آج وہ اپنا نامنکن واپس لے لیں گے وہیں بی جی پی نیتا اور ویدھان سبا سپیکر راہل ناوریکر نے بھی بھروسہ جتایا ہے کہ جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ مان جائیں گے اور پارٹی کے ساتھ آئیں گے دیکھئے ہم نے سارے امیدواروں کو کہا ہے جو بی جی پی کے ہے جو کچھ تھوڑا غصے میں فارم بر دیا ہے کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے وہ بھی انہوں نے اتتا کام کیا ہے ان کو بھی چناؤ لڑنے کی اچھا ہوتی ہے ہر ویکتی کا چناؤ لڑنے کی اچھا ہوتی ہے بھارتی انتا پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے کئی نیتا ہے تو کسی نے آ کر تھوڑا ناراجی ہو کر فارم برے ہیں ہم ان کے ناراجی دور کریں گے اور مجھے وشواس ہے کہ ہمارے مہاراٹ کے سارے نیتا بیدان سبہ میں جا کر سب سے باگ کریں گے سارے فارم ویڈراؤ ہو جائے گے اور جو ویڈراؤ نہیں کریں گے اس کے لئے ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چناؤ میں لڑنے کا عدھکار تو سب کو ہے لیکن پارٹی کی اچھا اور پارٹی کے آرڈرز ماننا ضروری ہے اور یدی ہماری یوتی میں یدی کوئی باگی امیدوار ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یوتی دھرم کو دیکھتے ہوئے ویڈراؤ کر لے گا اب دیکھئے کہ مہایوتی کے لئے جو ٹینچن ہے صرف بی جی پی کے باگی امیدوار نہیں ہے بلکہ کئی سیٹوں پر مہایوتی کے جو کینڈیڈٹ ہیں وہ بھی آمنے سامنے چناؤ لڑ رہے ہیں مان خورت شیواجی نگر سیٹ سے عجید پوان نے نواب ملک کو اتارا ہے تو وہیں سے ان کے خلاف ایکنا شندے کے شفزینہ سے سوریش پاٹیل تال ٹھوک رہے ہیں ادھر نواب ملک کی بیٹی سنا ملک کی سیٹ سے بھی ایکنا شندے نے امیدوار اتار دیا ہے سنا ملک کے خلاف انوشکتی نگر سے چناؤ کون لڑ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں وہ شفزینہ شندے گھٹ کے عوینا شرانے اب دیکھئے کہ اب بی جی پی کے لئے سب سے بڑی ٹینچن ہے کہ ان کے باگی ہے وہ تو ویڈراؤ کر لے لیکن ان کے ساتھی جو ہیں جیسے کی یو بی ٹی جیسے مہاوکاس گاڑی میں اسی طرح سے شندے شینا کے جو دو کینڈیڈٹس چناؤی میدان میں اترہے ہیں اور ان سی پی کے امیدوار کو ٹکر دے رہے ہیں ان کو آپ کیسے منائیں گے کہ دونوں ہی آپ کے ساتھی ہیں اور ان کے پارٹی کی نیتہ تو یہ کہیں گے کہ پارٹی نے گٹ بندن کیا اس کا مطلب نہیں ہے کہ بی جی پی جو کہیں گے وہاں مانیں گے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورا پینچ بھسا ہوا ہے اور بڑی خبر اس وقت جو آ رہی ہے گوپال شٹی نامنکن واپس لیں گے فڈنویس سے باتچیت کے بعد انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ اپنا نومینیشن واپس لے لیں گے تو چلیے آپ کو ہم نے بتائی تھا کہ گوپال شٹی آج فیصلہ کر سکتے ہیں تو بڑی خبر آ گئی ہے اسی دوران کہ ان کی ملاقات فڈنویس سے ہوئی ہے اور ساتھی گوپال شٹی نے کہا ہے کہ وہ اب واپس اپنا ٹکٹ لے لیں گے نردلیے انہوں نے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا نومینیشن بھی ڈال دیا تھا ان کو منانے کی کوشش بھی وہ مان گئے اب باقی بچے ہیں اور بھی قریب قریب 90% لوگ وہ کیا کرتے ہیں